ہمارا میڈیا بے حیاء ہے ہمارے یہ تاجروں نے جو اپنا سودا بیچنے کیلئے لڑکیوں کو بل بورڈز پہ چڑھا دیا ہے پیسے کے پیچھے اپنے تجوریاں بھرنے کی خاطر ہماری نسل کو بے حیائی کی طرف بھیج دیا ہے لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑتے ہو تو اس میں اپنی نظروں کی حفاظت کرو ہماری ایک باؤنڈری لائن ہے ہماری زندگی گزارنے کی گنیادیں ہیں اس میں مرد اور عورت میں فاصلہ ہے اس فاصلے کو جو مٹائے گا وہ اپنے معاشرے کو بے حیائی کے سپرد کر دیکھے جس معاشرے میں حیاء ہوتا ہے اس میں اس قسم کے جرائم کم ہوتے ہیں جو پشلے جنہوں قصور میں بات چلی اس کے پیچھے بے حیائی بے پردگی آوارگی بہت بڑا سبب ہے میرے اللہ نے کہا اپنی نظریں چھکا کر رکھا قل للمومنین یغدو من ابصارہ ایمان والوں سے کوئی نظریں چھکا کر رکھیں قل للمومنات یغددن من ابصارہ یہ مومن عورتوں سے کوئی نظریں چھکا کر رکھیں کہ یہ ہم یہ ہم ایک حیاء والا دین رکھتے ہیں حیاء والا معاشرہ ہوتا ہے اسلامی معاشرہ تو آپ کے ہاں کٹھے پڑتے ہیں آپ کی خدمت میں یہ معدبانہ محبت بھری گزارش ہے بچھو کہ اپنے نظروں کی حفاظت رکھو حد فاصل رکھو جتنا آپ کا آپ کی نظر پاک ہوگی آپ کا دامن پاک ہوگی جب نظریں بے باگ ہوتی ہیں تو انسان بے حیائی کی طرف چلتا ہے اور اللہ نے جو پہلی قوموں کو تباہ و برباد کیا اس میں سب سے زیادہ لوت علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کٹھے مارے پتھروں کی بارش اور اوپر نام لگے ہوئے اور نوکیل پتھر اور زمین کمیں زلزلہ پہلے زلزلہ تھوڑا سا زلزل آیا تو ہم سارے پریشان ہوگی تو خوفناک زلزلہ اور پھر اس کے بعد اس کو اکھاڑا اور اوپر جا کر یوں زمین پہ مارا اوپر والا نیچے نیچے والا اوپر کر دیا چہرے مسخ کر دیئے اور ایک گندے پانی میں ان کی لاشوں کو ڈبو دیا ان کا جو جرم تھا وہ بے حیائی تھا لوت علیہ السلام کی قوم بے حیائی ہوئی اس بے حیائی پر اللہ نے سب سے زیادہ عذاب کے کوڑے برسائے دنیا کا سب سے بڑا بنجرے میری نظر میں فرعون ہے جیسے نے کہا میں خدا ہوں کہا میں خدا ہوں دنیا میں کسی انسان نے یہ نہیں کہا میں خدا ہوں سوائے فرعون کی اللہ نے مبعو اٹھا کر ڈال دیا پانی میں لیکن لوت علیہ السلام کی قوم پہ چار پانچ عذاب کٹھے لنے ٹک 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 کر کے برسائے بے حیائی تھے اور معاشرہ بے حیائی اس وقت ہوتا ہے جب اس کی پابندیاں ختم ہو جائیں اس کی حدود حد بندی ختم ہو جائیں ہمارا میڈیا بے حیائی ہے ہمارے یہ تاجروں نے جو اپنا سودا بیچنے کیلئے لڑکیوں کو بل بورڈز پہ چڑھا دیا ہے پیسے کے پیچھے اپنے تجوریاں بھرنے کی خاطر ہماری نسل کو بے حیائی کی طرف پھیج دیا ہے یہ سب سے پہلے پکڑے جائیں تب جا کر ان مجرموں کی جا کے سر کو بھی ہوگی پہلے وہ دروازے بند کیے جائیں جس سے بے حیائی آ رہی ہے جس سے فہاشی آ رہی ہے جس سے بے رہ رہی آ رہی ہے امیر بن امیر اکتابین میں سے ہیں صحابی نہیں ہے ان کو رومن نے پکڑا اور ان سے کہا کہ حیسائی ہو جاؤ کہا میں نہیں ہوتا کہا آدھا ملک دوں گا اپنی بیٹی دوں گا کہا جو مرضی تو میں نہیں ہوتا تو اس نے کہا اس کو ایک خوبصورت گھر میں بند کرو اور شراب اور سور کا گوشت اور ایک لڑکی اندر ڈالو اور دروازے بند کرو انہیں کر دیا تین دن تین رات وہ ایک جگہ بند تھے اور امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ اوپر نہیں اٹھی یوں بھی نہیں دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ مان یمن آو کمین نہیں تمہیں کون روک رہا ہے تمہیں کون روک رہا ہے کہنے لگے مجھے وہ روک رہا ہے جو مجھے بھی دیکھ رہا ہے تجھے بھی دیکھ رہا ہے جسے نہ نید آتی ہے نہ ہوں گا تو مجھے وہ روکرہ مجھے میرا رب روکرہ انہیں کہا تیرے جیسے پاک دامن کو قتل نہیں ہونے دوں گی میں تیرا میں تیرا ہیلہ کروں گا تو وہ جس کو بھیجا تھا گمراہ کرنے کے لیے وہ ایمان لے آئی اور اس نے ایک رات کو آ کر اس کو نکالا اور اس کو پیسے بھی دیئے کھانا بھی دیا کہ یہ راستہ ہے اور یہ ستارہ ہے اس ستارے کو اپنے سیدھے کندے کے ساتھ رکھ کے چلتے رہنا تو تم عراق ایک نیک دن پہنچ جاؤ اور ان کو اس نے نکال دیا ان کی حیاء سے متاثر ہو